موسیقی جرور سفل ہوتا ہے اور عشب مہورت میں ایک 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 سفل ہو جاتا ہے اس میں کوئی پریشانی اٹچنیں آتی رہتی ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں ہندو پنچانگ کو ویدک پنچانگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پنچانگ کے مادنے سے سمیہ ومکال کی سڑھی گھڑنا کی جاتی ہے پنچانگ مکھ کے روپ سے پانچ انگوں سے مل کر بنا ہوتا ہے یہ پانچ انگ تیتھی نقشت روار یوگ و کرن ہوتے ہیں آج ہم آپ کو دینک پنچانگ میں سبح مہورت رہوکال سورد سوریست تیتھی کرن نقشت سور چندر گھرے کے ستیتھی کے بارے بتائیں گے تو آئیے جان لیتے ہیں آج کے پنچانگ پنچ میں تیتھی ہے جو کی رات آٹھ بچ کے نو میٹ تک ہے نقشت سرون نقشت ہے جو کی دو بچ کے تریپن میٹ تک کرن کولہ کرن سبح سات بچ کار تالیس میٹ تک اس پر تیلی کرن لے گا جو رات آٹھ بچ کے نو میٹ تک رہے گا پاکشے کشن پاکشے وار بدوار کا دین ہے یوگے اندری یوگے جو کی دس بچ کے ٹیس میٹ تک آج سور دو سبے پانچ بچ کے چھپیس میٹ پر ہوئی سور سام سات بچ کے تیری میٹ پر چندر ما مکر راشی میں ہیں راہوکال دو پھر بارہ بچ کے بیس میٹ تک دو پھر دو بچ کے تین میٹ تک رہے گا راہوکال اشب شمے مانا جاتا ہے راہوکال کے دوران کوئی بھی شب کارے نہیں کرنا چاہیے شب شب کارے دوران بھر جیت مانے جاتی ہیں بکرم سمبت دو جرسے ترو سکھ شمہ دنیسو اکتالیس چل رہا ہے ماہ شاشار کا ہے آج کے دن کوئی بھی شب مہورت یعنی آج کی دن ابھی جیت مہورت نہیں لگ رہا ہے اس لئے آج کے دن آپ کوئی بھی شب کارے نہ کرے تو جیادہ بہتر ہے تو یہ تھا آج کا پنچانگ یہ دی آپ کو آج کا پنچانگ پسند آیا ہو تو آپ اس کو ادھیک صدیق شیئر کریں لائک کریں اور یدی آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی سبسکرائب کلنے تاکہ آپ آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹفیکیشن سب سے پہلے پرابط کرسکیں دھن نفات